اسلام علیکم ناظرین میرے نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کریں گے مراکش میں آنے والے زلزلے کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو تعددرین اپڈیٹ ہوئے ہیں اس سے اگار کروں گا کہ دو ہزار سے زائے دو ہزار آر سو پاسٹ افراج جو ہیں وہ اس زلزلے میں جان بھاگ ہوئے ہیں اور متعدد افراج جو ہیں وہ اس زلزلے میں زخمی ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں ریسکیو ریلیف آپریشن جو ہیں وہ جاری ہیں جبکہ پاکستان سے بھی ریسکیو ون ورڈ جوٹیوب کی بخیر میں روانہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہنگامی اجراعات جو ہے وہ آج ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے وہ سیاریاں کی جاری ہیں اور کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کوئی زلزلہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جب بڑا حاستہ سامنے آتا ہے تو ناغانی آفات سامنے آتی ہیں تو ایسے میں پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ بڑھ کر کر آگے مدرس کیلئے پہنچتا ہے اور ساتھالا سرین جو اپ ڈیٹس ہیں اسے میں سب سے پہلے آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ جمعہ کی رات کو مراکس کی جنوبی مغرب کے علاقے میں آنے والے زلزلی کی بھی چھتر تیب ریکارڈ کی گئی ہے سبے کے بتا دیکھیں تو اچھاریا ہاتھ زلزلی کی جو چھتر تیب ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ اگر ہم اس کے بات کریں گے تو دھلزلی کا جو مرکس مراکس شہر سے پجھتر کلومیٹر دور مغربی پہاڑی جو ہے وہ چلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین جو گہرائی ہے وہ آن اچھاریا پانچ جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ کی گئی ہے اپنی کی جیولوجیکل سروی کے مطابق یہ ریکارڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جبکہ تماتے دھلزلے میں ہلاک افراج کی تعداد جو ہے وہ دو ہزار آٹھ سو باسٹر سے تجاوز کر گئی ہے اور جبکہ ٹھائی ہزار سے زائد افراج جو ہے وہ سخمی ہیں بے سہارا ہیں بڑی تعداد ہے زلزلہ متاثرین کی جنہوں نے رات جو ہے وہ کھلے اتماعات کے تلے جو ہے وہ گزاری اور ایسو میں ریسکیو ریلیف پاپلیشن جو ہے وہ جاری ہیں لیکن زلزلے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی تاریخی عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں بڑی عمارتیں دھر مارکیز جو ہیں وہ زمین بوس ہوئی ہیں اور متدد علاقوں میں جو بجلی کا نظام ہے وہ درم برم ہے جو زلزلے کے بعد بڑی تعدادلی علاقے جو ہیں وہاں وہ بجلی سے محروم ہیں معاصلاتی نظام جو ہے وہ درم برم ہو کے رہ گیا ہے اور عمارتیں جو ہیں انہیں بڑا دکان کو پہنچا ہے زلزلے سے عمارتیں ملپکہ جو ہیں وہ دھیر ہیں اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تیز کیا گیا ہے ریسکیو سیمے جو ہے جہاں جیسے علاقوں میں تباہی ہوئی ہے وہاں پر آپریشن جو ہے وہ مطروف ہیں اور لوگوں کو مدد جو ہے پرامتی جا رہی ہے میڈکل فسلیٹیز پرامتی جا رہی ہے انتاظر میں پرامتی جا رہی ہے اور تصویر کے نفیجے میں جو ایمان پر زمین جو بہت ہوئی بڑی تداز میں وہاں پر لوگ کی نیمو فسے ہوئے تھے جن کو وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے نکالا کیا ہے اور ایسے میں سٹار کرکیٹر رونالڈو جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہے انہوں نے کہا کہ ایسے میں فل مدد کریں گے زلزلہ متاثرین کی ان کا وہاں پر لیکزری ہوتل تھا انہوں نے عوام کے لیے وہاں کی جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کے لیے کور دیا ہے یہ پور سٹار لیکزری ہوتل تھا جو سے وہاں پر لوگوں کی مدد بھی وہ کھولا کیا ہے اور اگر ہم بات کریں مراتش شہر میں تو اس وقت مراتش شہر میں بڑی قداد میں عمارتیں زمین بوس ہیں اور عمدادی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں اور جن جو مداثرہ علاقے امام پر ریٹسل ریلیف آپریشنز انہیں وہ جاری ہیں تاریخی عمارتوں کو کافی بتایا جا رہا ہے کہ نفطان جو ہے وہ پہنچا ہے اور بتایا کچھ جا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے جس کی جو کچھ تفصیلات ہمیں جو موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زلزلے کو انیس سو ساٹھ کے بعد سب سے بڑا زلزلہ جو ہے وہ طرح میں جا رہا ہے کہ انیس ساٹھ اس طرح کا ایک مراتش میں زلزلہ آیا تھا اور اس میں بارہ بار اپرات جو ہیں وہ جام بہت ہوئے تھے جس کے بعد انیس سو بارس ساٹھ کے بعد جو ہے وہ اب یہ جو زلزلہ ہے وہ اس کے بعد بڑا زلزلہ جو ہے وہ مراتش میں سامنے آیا ہے اس وقت بارہ ہزار اپرات کوئی مجامعہ ہوئے تھے اس کے بعد اس کا پاری جو زلزلہ ہے اب تک کی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے میں بڑی قدار میں لوگ جو ہیں وہ پھس جاتے ہیں عمارتیں زمین بہت ہو جاتی ہیں عمارتوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ پھسیں ہوتے ہیں ملوے تلے دبے ہوئے ہوتے تو ایسے میں جہاں جہاں پہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پہ ریسکیو جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ موقع پہ پہنچ رہی ہیں اور وہاں پہ ملوے کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو ریپورٹ سامنے آئی اس کے بعد جو ہے دو آزار آٹھ سو پاسٹ اطلاعات وہاں پہ پہنچ ہیں دو آزار سے دعا تفرات دخمی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو جانبہ تفرات کی تعداد بڑے بھی سکتی ہے کیونکہ ابھی یہ آپیشن جو ہیں وہ جاری ہیں ریلیف آپیشن کمٹیز کیا گیا ہے مختلف جو وہ علاقے جو جہاں درزلہ آیا ہے اور اس کے بعد تو عمارتیں تمین بہت ہوئی ہیں تو وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اندیس سو باست کے بعد یہ بھیا گیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ آہ دلدلہ ہے اور اس زلدلے نے جب یہ زلدلہ آیا تو وہاں پہ قیامت سوبرہ جو ہے وہ آہ وہاں برکھاتی اور لوگ اچانک جب زلدلہ اتنا شدر اختیار کر گیا کہ آپ یہ فوٹیزز دیکھتے ہیں اسی فوٹیززز میں وہ مناظر آپ دیکھتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ زلدلہ جو ہے وہ کیسے آیا اور کس طرح سے جو ہے وہاں پہ آہ پل پر میں جو امارتے تھیں وہ زمین بوس ہو گئی اور ملوے کے دھیر میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی جو ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنے ایک چاہتا تھا کہ آپ کو مناظر کی طائم کہ کس طرح سے زلدلہ جو ہے وہ آیا اور زلدلہ سے کس طرح تھی وہ کسی تھی اور تاثرہ سرین جو زلدلے سے متعلق جو اپڈیٹ تھی اس سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ ادا کیا تو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو یہ ہماری جو ٹرانسلیشن ہے وہ اسی طرح ہم اس کو جاری رکھیں گے جو زلدلے سے متعلق کو اہم خبریں ہوں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اہم مالبات اس سے ہم بات کریں گے تو آخر میں آپ سے جاری شکر ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سرکوائیب نہیں کیا کہ چینل کو لازمی سب کوئیٹ کرنے فیس بک پہ ہمیں پالنگ دیں دار کے سبوں کے دن وہ سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم جاری رکھ سکتے ہیں پھل وقت لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ